ڈان نیوز پیپر کے اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان نے اربین سمندر میں اپنی نگہبانی جو ہے بہت سخت کر دی ہے اس نگہبانی کے سخت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے نیو دیلی نے کہا کہ انہوں نے ایک شپ کو ہائی جیک ہونے سے بچایا ہے اب اس کے وجوہات یہ ہیں کہ ریڈ سی میں جو ہے وہ ٹینشنز چل رہے ہیں اور وہ ٹینشنز ہیں اسرائیل اور یمن میں جو ہوسی باغی بیٹھے ہیں ان کے درمیان اور ہوسی باغیوں کے طرف سے جو ہے وہ اسرائیلی بحری جہازوں پہ حملے کیے جاتے ہیں آپ اس میپ میں دے سکتے ہیں کہ یہ ہے ریڈ سی اور یہ ہے آپ کا اسرائیل تو اسرائیل سے جو بحری جہاز یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یمن واقع ہے تو یہاں جو ہے ہوسی باغی ہیں اور یمن میں جو ہوسی باغی ہیں وہ سپورٹرز ہیں فلسطینیوں کے وہ سپورٹر ہیں ایران کے کیونکہ وہ اصل میں جو ہے اہل تشیقے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو سپورٹ ہے وہ ایران کا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایز ای پراکسی گروپ ہے ایران کا اس کے آگے جو ہے آپ کا پرشن گلف ہے اور پھر ہے اسٹریٹ آف ہرموز ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کے بعد آپ کا آتا ہے گلف آف اومان اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اربین سمندر اب سات اکتوبر میں جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اس کے بعد اسرائیل نے رییکشن میں بائیس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ فلسطینی وہ شہید کر دیے ہیں تو اب کشیدگی جو ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد جو ہے ابھی کچھ دن پہلے قاسم سلیمانی جو ایران کا ایک بہت بڑا فوجی کمانڈر تھا اس کو جو ہے دو ہزار بیس کے ایک ڈرون حملے میں ایراک کے ائرپورٹ کے باہر امریکہ نے جو ہے وہ جمبہ کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے ایران اور اسرائیل کے حالات تو کشیدہ پہلے بھی تھے اب جو ہے چار پانچ دن پہلے کیا ہوا کہ قاسم سلیمانی کی جو ہے تیسری برسی کے دوران ایران میں جو ہے وہ سوسائیڈ اٹیکس یا بم دھما کے شروع ہوتے ہیں اور اس میں چوراسی لوگ جو ہے وہ اپنے جان کی واضی جو ہے کھو بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایران نے اعلان کیا کہ ان کو جو ہے اسرائیل سے وہ بدلہ لیں گے وہ اسرائیل کو جو ہے اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہے حالات اس طرح ہو گئے کہ جو ہوسی یمن میں بیٹھے ہیں جو ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے اسرائیلی جو بھی شپس وہاں سے آتے ہیں ان پہ وہ جو ہے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یعنی بات ایک ہے تو اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے پھر امریکن نیوی نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ہوسی شپس ہو گئے رہے ہیں ان پہ حملے شروع کر دیئے اور ان کو جو ہے وہ تباہ کرنا شروع کر دیا ریڈ سی پہ تو ریڈ سی سے آگے جیسے ہم نے آپ کو میپ میں دکھایا اور دوبارہ بھی آپ کو میپ دکھاتے ہیں تو اس میں جو ہے ریڈ سی کے آگے پھر جو ممالک آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا گلف آف پرشن گلف ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے اسٹیٹ آف ہرموز ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا گلف آف اومان ہے پھر اربین سی ہے یہ آپ میپ میں دے سکتے ہیں کہ یہ ہے اسرائیل اور یہاں پر جو ہے آپ کا ریڈ سی واقع ہے تو اسرائیل کے برابر میں ایجپٹ ہے اور اسرائیل کے رائیڈ میں جارڈن ہے سعودی اربیہ ہے اور اس کے بعد جو ہے ریڈ سی کے جو ہے دونوں طرف جو ممالک آتے ہیں ایلیٹریا ہے سودان ہے یو اے ای ہے اور جو ہے اس کے بعد آپ کا جاتا ہے یمن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پرشن گلف اسٹارڈ ہوتا ہے یہاں سے اور پرشن گلف کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کا یہاں پر اسٹیٹ آف ہرموز ہے اسٹیٹ آف ہرموز کے بعد آپ کا جو ہے اسٹارڈ ہوتا ہے گلف آف اومان اومان کے برابر میں جو ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ اربین سی جو ہے وہ جا کے انڈیا اورشن سے ملتا ہے تو اس طرح جو ہے یہ پورا سٹ اپ ہے تو یہاں پر اسرائیل کے جو شپ یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں جب پہنچتے ہیں تو یمن کی طرف سے جو ہوسی باغی ہیں ان کے پاس راکٹ تو موجود ہیں اب یہ ایران نے دیئے یا ان کے پاس پہلے سے کپیبلیٹی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ پھر اسرائیل کے شپس پہ حملے کیے جاتے ہیں اب ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہوسی باغی جو ہے ان کو نیوٹرلائز کہا جاتا ہے اور جو خبر بھی ہم نے پڑھا کہ انڈیا نے جو ہے ایک شپ کو ریٹ سی میں ہائی جیک ہونے سے بچایا تھا دنیا کا بارہ پرسن جو ہے ورلڈ وائٹ ٹریڈ ریٹ سی سے گزرتا ہے یہ جو شپس ہیں آئل ہیں اور کارگو شپس ہیں اور جس کا ایسٹی میٹیڈ جو کاسٹ ہے وہ ہے ایک ٹریلین ڈالرز انیس دسمبر دو ہزار تئیس کو یو ایس ڈیفنس سیکیٹری آسٹن نے یہ اعلان کیا کہ دس ملک کی ایک کوالیشن فورس جو ہے وہ بنایا جائے گا جو ریڈ سی کو ہوسی باغیوں سے پروٹیکٹ کرے گا یہ وہ دس ممالک ہیں جو اس فورس میں شامل ہیں جس میں بہرین ہے کینیڈا ہے اور اس طرح لاسٹ میں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جیسا کہ اسرائیل نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے بہت اب دیر تک چلے گا اور آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ پرشن جو گلف ہے وہاں سے ریڈ سی سے یہ سارے جو شپس نکل کے ریڈ سی سے ڈائریکٹ وہ پرشن گلف پرشن گلف سے پھر اسٹیٹ آف ہرموز اور پھر آپ کے جو ہے یہ گلف آف اومان پھر اربین سی یعنی اب جو ہے یہ اگر حوسی باغیب کے حملے وہاں ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر اسرائیل وہ بھی اپنی جو ہے وہ نیول شپس یہاں حملے کے لیے شروع کر دیتا ہے تو مسائل جو ہے یہ اور آگے بڑھیں گے اور اس طرح جیسے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے ایک ہٹلر کے پولینڈ اور بیلجیو حملے سے یہ اس کی شروعات ہوئی توئی تو اس طرح خطرات بڑھ رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کے آگے چل کے تھرڈ ورلڈ وار کی شروعات ہو جائے میڈل ایسٹ کھتا ویسے تو اب بہت جو ہے وہ ٹینشن میں ہے اور اسرائیل جو ہے ان کا نمائندے جو ہے وہ کائرو ایجپٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بات چیز کرنے کے لیے پھلستینیوں سے ہماس سے کہ ان کے جو ہسٹیجز ہیں وہ رہا کرائے جائیں لیکن جو ہے معاملات اب اتنے آسان نہیں لگ رہے اور یہ لگے سے رہا ہے کہ اس جنگ میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ حصہ لیں گے اور میڈل ایسٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں دوہزار ایک میں جو امریکہ نے حملہ کیا تھا دوہزار ایک کو جو امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ ورلڈ ٹریس سینٹر کے حملے کا جو ہے وہ بدلہ لینے کا کہہ کے تو اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کا پورا کھتہ جو ہے وہ ڈسٹرب رہا تھا تو اب ساؤتھ ایشیا سے یہ حالات کشیدگی کے نکل کے اب میڈل ایسٹ میں آئے ہیں اور میڈل ایسٹ میں جو ہے سارے عرب ممالک ہیں اور یہ آئل وغیرہ یہاں سے پرڈیوس ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا پہ پڑیں گے پھر آگے دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں پھلحال اتنا ہی اپ ڈیٹ ہوگئی دیکھنا خ وغیرہ